آپ سن رہے ہیں تارک اسمیل ساگر افیشل یوٹیوب چینل آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بھارتی نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول کے پندرہ جنوری دوزار اکیس کو افغانستان کے ہنگامی دورے کے دوران پاکستانی سالمیت کے خلاف بنائے گئے سب سے بڑے منصوبے کو ساتھ جنوری دوزار اکیس کی رات تین بجے کے قریب کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نکام بنا دیا گیا ہے اور افغان ایجنسی اینڈی ایس کے پانچ جسوسوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کاروائی کے نتیجے میں اسلے گولیوں اور برودی مواد کا جو زخیرہ قبضے میں لیا گیا ہے اس کی مقدار اتنی تھی کہ پاکستان کے دو کروڑ شہریز کا نشانہ بنتے ابتدائی تفتیش میں اینڈی ایس کے پانچو اہلکاروں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان میں بھارتی خفی ایجنسی راہ کے لئے کام کر رہے ہیں اور انہیں اجید دوول کے حالیہ پندرہ جنوری کو افغانستان کے دورے کے بعد پاکستان میں خفیہ طور پر اوپن بارڈر ایریا سے خاص مشن پر بھیجا گیا تھا تفصیلات کے مطابق شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں کاروائی کے دوران ان دہشتگردوں نے سی ٹی ڈی کی گاڑی پر ہینڈ گرنیٹ سے حملہ بھی کیا اور جوابی کاروائی میں اینڈی ایس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا جبکہ پانچ اہلکاروں کو زندگی رفتار کر لیا گیا ہے جن میں سے ایک افغان انٹیلیجنس اجنسی کا آلہ آفیسر بھی ہے اجید دوول کے دیئے گئے مشن کے مطابق ان پانچ افغان انٹیلیجنس اہلکاروں نے سندھ اسمبلی اور حساس امارات کے علاوہ کئی اہم شخصیات اور اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنانا تھا اس کے علاوہ ان دہشتگردوں سے دھماکہ خیز مواد سے بھرا ایک رکشہ بھی تحویل میں لیا گیا جس کو آٹھ فروری کو استعمال کر کے کراچی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جانا تھا جبکہ بوم ٹسپوزل سکوارڈ نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد کو ڈیفیوز کر دیا اگر دھماکہ خیز مواد کے زخیرے کی بات کی جائے تو اس کی مقدار اتنی تھی کہ اس سے مرحلہ وار دو کروڑ عوام کو نشانہ بنایا جاتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا دھماکہ خیز مواد شاہ لتیم ٹاؤن میں کیسے پہنچا نیٹو سپلائی کے ٹرکوں اور ٹرالروں سے لوٹ مار کے نتیجے میں پاکستان کے کئی مقامات پر مرحلہ وار جمع کیا گیا ہے نیٹو فورسز جو افغانستان میں جنگ کے لیے پچھلی دو دہائیوں سے اسلے کی افغانستان تک سپلائی کے لیے پاکستانی زمین کو استعمال کرتے رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک طرف تو افغانستان میں خانہ جنگی جاری ہے تو دوسری طرف پاکستان میں مجود راہ اور انڈیس کے دہشتگرد اسی اصلے کو پاکستان میں تخریبی کاروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کی طرف سے حال ہی میں افغانستان امن عمل کے موہدے کو ختم کرنے کے بعد نہ صرف افغانستان اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ اس موہدے کے ختم ہونے کے بعد اس موقع کا فائدہ اٹھا کے راہ اور انڈیس کے وہ سلیپنگ سیلز جو ضرب عزب کے بعد کافی حد تک ڈیڈ ہو گئے تھے اب دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں لہر کے خاتمے کے لیے ضرب عزب جیسے گرینڈ آپریشن کو عمل میں لائے جائے معزز ناظرین کراچی کے رہنے والوں اور دیگر پاکستانی شہریوں سے گزاری شہکیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور اردگرد ہونے والی مشکوک نقل و حرکت پر نظر رکھیں تاکہ وطن عزیز کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کو بروقت کاٹ دیا جائے شکریہ